اسلام علیکم آپ نیوز اینڈ ویوز پر شاہد حسین دیکھ رہے ہیں کراچی کا علاقہ ناگن چرنگی اور نیو کراچی جو کہ پرسات میں تقریبا میں دیکھ رہا ہوں دوہزار سولہ کے بعد سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا علاقہ ہے اور کراچی میں اگر پرسات کے دوران بستن تیرتی نظر آتی ہیں گاریاں تیرتی نظر آتی ہیں تو وہ ناگن چرنگی کا علاقہ ہے یہ علاقہ جو بہت زیادہ نہ صرف متاثر ہوتا ہے بلکہ لوگوں کے گھروں کے اندر پانے چلے آتا ہے لوگوں کے کروڑوں کا بلکہ عربوں نقصان ہوئے آتا ہے اس سے نقصان کے ازالے کے لیے اب لگتا ہے کہ حکومت کو ہوش آ گیا ہے اور یہ نہ صرف برساتی جو نالے ہیں ان کی صفائی شروع کر دی گئی ہے بلکہ نئے نالے کی تعمیر بھی ہو رہی ہے نئے نالے کی تعمیر آپ کو دیکھاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کی شہریوں سے بات کرانے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ اس وقت جو کچھرا نکالا جا رہا ہے اس کی ضرعت حال ہے اس کے بعد پھر برسات میں ان کا کیا نقصان ہوتا تھا اور اس کے بعد پھر ان کی کیا توقعات اور مزید حکومت سے کیا مطالبات ہیں آپ میرے ساتھ رہیے میں ان سے آپ کی بات کرانے کی کوشش تو میں یہاں پہنچ چکا ہوں جہاں پر یہ نالے میں صفائی اور یہ برساتی نالے کی یہاں میرے ساتھ کچھ شہری بھی موجود ہے ان سے بات کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس حد تک یہ متاثر ہوتے تھے کیا کیا نقصان ہوتا تھا اور اس کے بعد پھر اب چونکہ صفائی شروع کر دی گئی ہے مونسون سے پہلے تو آپ یہ بتائی گا کہ اب نالے کی صفائی شروع گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ناگن سرنگی کا مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا پانی یہاں جمع نہیں ہوگا لیکن یہ وہ ایشو رہے گا فلال جب تک یہ پروجیک بن رہا ہے اور روڈ اچھا کہتا ہے نیرو ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ کانڈلی میں سب کو کہنا چاہوں گا یہ سیرویج پرپس کے لیے اس کو کچھا کھانا وغیرہ نہ بنا جائے اور جب تک پروجیک کی وجہ سے یہ روڈ اچھا کھانا نیرو ہو چکا ہے بڈ ایشو سوٹ نہیں ہونا بایدھر ٹائم بین یہاں پہ پانی کھڑا ہونا ہے جب تک لوگوں میں آبینڈنس نہیں آئے گی تو بس اس کو سیرویج پرپس کے لیے رکھیں اس کو کچھا کھانا کچھا کھنڈی نہ بنا ہے کچھا کھنڈی تو اس لیے بناتے ہیں کہ پہلے شہر میں آپ کو کچھا کھنڈی نظر آتی تھی اب کچھا کھنڈی نہیں ہوتی تو لوگ سانگا آکے مجبورا نہیں اس کے اندر کچھا ڈالتے ہیں یہ تو سین گورنمنٹ کی نا اہلی ہے کیونکہ سین مینجمنٹ وہ جو گارویج سسٹرم ہے وہ صرف ڈی ایچے اور تائگ روڈ تک محدود ہے یہاں پہ ڈی ایمزی کے ایمزی اتنی ایکٹیف نہیں ہے یہاں پہ صرف یوزی ادارے سے کتے مارنے کے لیے رہ گئے ہیں اس کے علاوہ ان کو کوئی ایسا بجٹ نہیں ملتا شاید ان کے بلدیاتی الیکشن آنے والے ہیں تو شاید یہ کام کر رہے ہیں کتے بھی تو پورے بلدیاتی ادارے جو ہیں وہ نہیں مارتے ہیں آپ کو پتہ یوزی اور جتنے علاقے ہیں یہ نارسنالباد اور اس کے بعد پھر نیو کراچی کے جتنے علاقے ہیں یہاں پہ بھی توائے روز بارداتیں ہوتی ہیں کہ کتہ کاری آتا ہے شہریوں کو تو صحیح مانوں میں کتہ مارنے کی بھی کاروائی نہیں ہو رہی نا یہاں پہ کافی حد تک آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ کچھ ایکشن کے بعد ہی کچھ ہوتا ہے کہ بس ویٹ ہوتا ہے کہ کچھ ایکشن پرفارم ہو دین وہ اس کے اوپر کچھ پرفارمس لی جائے سائیگل اتائے کے لوگوں میں اپنی ایک پارٹی کا جنڈہ اپر کرا رہے ہیں اور بھی نالک کے جو نئی تعمیرات اور یہ وہ آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بعد پھر کیونکہ یہ بہت زیادہ ڈوب جاتا ہے علاقہ اس شہریوں میں گم و غصہ بھی پائے جاتا ہے توقعات بھی ہیں ظاہرے وہ چاہتے بھی ہیں کہ ان کے مسائل آلوں لیکن مسائل آلوں انہیں سے پہلے اگر ان کے جو ان کی مشکلات میں اضافہ ہونے سے پہلے اگر مسائل آلے جوتے ہیں تو شہری کا بھی جو ہمارے حکومتی دارے ان سے میں مطمئن بھی ہوتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ حکومت جو اچھے کام کریے وہ بھی آپ کو دکھائیں اگر ان کی کوئی غفلت اور لا پروائی ہے تو اس کی نشان دہی ضرور کریں اس لیے میں کراچی کی سرکوں پر نکلتا ہوں اور لوگوں کے مسائل اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہوں میرے ساتھ رہی گا تو یہ نانگٹ چرنگی پہ نئے نالے کی جو برساتی نالے کی تعمیرات کا آغاز ہو چکا ہے یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ مونسون کی برسات سے پہلے اس نالے کے نئے نالے کی تعمیرات جو ہے وہ تعمیرات جو مکمل کر لی جائے گی کیونکہ برسات میں یہ علاقہ ڈھوپ جاتا ہے اور اگر آپ میرے اُلٹاز کی طرف دیکھیں گے تو یہ گرین لائن پروجیکٹ کے لیے جو سرک بنے گئے تھی یہاں سیوریج کا نالا اور اس کے علاوہ برساتی نالا بھی بلکل بیچ میں ہوتا تھا لیکن اس نئے پروجیکٹ کی تعمیرات کی وجہ سے یہ جو یہاں نورتران آباد اس کے علاوہ نیو کراچی اور نانگر چرنگی کا جو سیوریج کا پانی تھا یا برساتی پانی تھا وہ اس کی نکاسی کے لیے یہ راستہ جو تھا وہ بند کر دیا گیا تھا متاثر ہوا ہے اس سے لیکن اب برسات میں مسلسل ڈوبنے کی وجہ سے یہ اہلِ علاقہ پریشان تھے یہاں کے جو مکین تھے وہ پریشان تھے ان کی پریشانی کا جو حل ہے وہ نکال لیا گیا ہے مسئلک حل نکال لیا گیا ہے اب حکومت کی جانب سے نئے نالے کی تعمیرات کو جو ہے آغاز کر دیا گیا ہے آگے کنکریٹ کی دیوار اور اس کا جو نیچے جو فرش ہوگا وہ بھی کنکریٹ کا ہوگا اور اس کے بعد یہاں پر کام بھی پیچھے جا رہی ہے اور اس کے بعد پھر یہاں پر جو انڈر گراؤنڈ کیبلنگ اور اس کے علاوہ جو دیگر جو چیزیں ہیں اس کو سائٹ بکیا جا رہا ہے تاکہ یہ نالا جو ہے وہ چوڑا ہو سکے کم سے کم اس کی چوڑا ہی نظر آ رہی ہے وہ دس سے پندرہ فٹ چوڑا ہی اور اس کے علاوہ گہرائی بھی کافی زیادہ بتائی جا رہی ہے اور دکھنے میں بھی آ رہی ہے کہ جو بارش کا پانی چاہے کتنا ہی تیز ہو تو یہاں سے یہ برسات کا پانی بہت سانی اس نالے کے ذریعے نئے نالے کے ذریعے سیدھا گجر نالے میں جا سکے تو اس علاقے کے عوام کا مسئلہ حل کرنے کے لیے یہ حکومت کا اقدام ہے اور آگے بھی چل کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ آگے کنکریٹ کی جو دیوار بنے جا رہی ہے اور اس کے بعد کتنا سریعہ اور کس طرح جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے تاکہ یہاں کے مسائل حالوں وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ نالے کے اندر جو کہ تعمیرات ہو رہی ہے یہاں پر میں موجود ہوں یہاں آپ اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ نانگر چرنگی کا فلایو ور ہے جہاں پر تیزی سے ٹریفیک جو ہے وہ چل رہا ہے اور اکثر ہم جب اوپر ڈراؤن شارٹ دیکھتے ہیں یا نانگر چرنگی کے پل کے اوپر سے برسات کے دوران دیکھتے ہیں تو یہاں پر بسیں اور گاریاں موٹسائیکلیں تیرتی انہیں در آتی ہیں امام اور خواتین جو ہے خاص طور پر بڑی پریشان دکھئے دیتی تھی برسات کے دوران اور یہ سلسل جو ہے وہ شروع ہوا تھا دوہزار سولہ کے بعد سے جب یہ گرین لائن پروجیکٹ شروع ہوا تھا اس کے بعد پھر نالے کے اندر جو ہے وہ اس کے گرین لائن پروجیکٹ کے پلر بنا دیے گئے تھے اس کی وجہ سے نہ صرف سیوریج کا نظام اس علاقے کا متاثر ہوا بلکہ جو برساتی پانی تھا اس کی نکاسی کا بھی مسائل پیدا ہو گیا تھے مسئلہ پیدا ہو گیا تھا اب جو ہے یہ شروع کر دیا گیا ہے نئے نالے کی تعمیرات کا یہ سرویس روڈ تھا جو نانگٹ چرنگی کا سرویس روڈ کو کاٹ کر جو ہے وہ اندر گراؤنڈ اس نئے نالے کی تعمیرات کی جاری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سریعے کا جال بچھایا جارہا ہے نیچے کچھک کر دیا گیا ہے کنکریٹ کے ساتھ اس کے بعد سیمیٹو بجری اسے بھر دیا گیا اس کے بعد پھر اس کا اور ایک اور تیہ لگئی جاری ہے جو اس دیواروں کو پختہ کرے گی نالے کی اور اس کے بعد یہ اوپر تک اٹھایا جائے گا اور یہ سرویس روڈ تھا جس کو کاٹ کر جو بنایا جارہا ہے یہ نالا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا جو یو پی موڈ اس کے علاوہ جو فور کے سرنگی سے جو آنے والا راستہ ہے یہ تعمیر کیا جارہا ہے اور اس کے بعد پھر یہ آگے جو راستہ جاتا ہے یہ شفیق موڈ اور سراب گوڑ کی طرف جاتا ہے تو یہ نالے کا یہ علاقہ جو متاثر ہوتا تھا اب بتا جارہا ہے کہ اس نالے کی تعمیرات کے بعد اب علاقہ متاثر نہیں ہوگا بلکہ جو برسات میں جو پریشانی ہوتی تھی وہ پریشانی کے مسئلے کا حال نکال لیا گیا ہے اور حکومت کو اس بات کا اتراک ہوا ہے اس لئے ہم آپ کو بتانے کے لیے ہیں اور بھی بے شمار مسائل ہیں جو شہریوں کے ہم نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں لوگ کراچی والے یا پورے پاکستان میں لوگوں کی جو سوچ ہے تنکنگ ہے وہ کچھ پازیٹیف چیزیں دیکھتے ہیں لیکن میں کچھ نیگٹیف تو نہیں بلکہ جو عوامی مسائل ہوتے ہیں وہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ لوگ ہمارے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کو ادراک ہو اس بات کا کہ عوام ان مشکلات کا شکار ہے اگر کسی کی وجہ سے مشکل ہو رہی ہوتی تو وہ میں آپ کے سامنے ضرور رکھتا ہوں میں اپنے ویڈیوز کے ذریعے چونکہ عدالتی ریپورٹنگ کرتا ہوں عدالتوں میں ہونے والی خبریں اجاگر کرتا ہوں عوامی کراچی عوام کراچی کے عوام کے مسائل اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہوں جہاں جہاں غفرہ ترک ہوتا ہی ہوتی ہے سیاسی جماعتوں کی حکومتوں کی وہ اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور اس کے علاوہ جو وفا کی حکومت اور مختلف اداروں کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آتی ہیں وہ بھی میں اپنی ان ویڈیوز کے ذریعے ہائلائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں چونکہ میرے پاس پلیٹ فارم ہے اگر آپ بھی کسی جگہ کی کسی خبر کے حوالے سے آپ ہائلائٹ کرانا چاہتے ہیں آپ اس مسئلے کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں جو کسی میڈیا یا کسی بھی نظروں سے اوجل ہے تو اس کو عوام کی نظروں کے سامنے لانا چاہتے ہیں تو آپ ویڈیو کے ذریعے اپنے کمنٹس کے ذریعے مجھے نہ صرف مختلف اپنی مشورے اور سجیشن دے سکتے ہیں بلکہ ان چیزوں کے نشان دے ہی کر سکتے ہیں تاکہ میں وہاں آ کر آپ کے مسائل اجاگر کر سکوں آپ کی آواز لوگوں تک پہنچا سکوں آپ دیکھتے رہیے نیوز این ویوز شاہد حسین